پاکستان بے کابو نظر آیا جس انداز سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد جو اثرات اس سطح عوام میں دیکھے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر قابل ذکر ہیں اور اس کے اوپر تذکرہ ہونا چاہیے اس کے اوپر صدباب ہونا چاہیے ساتھ ساتھ آج اگر پاکستان کے ہر ایک شہری کے اوپر بات کریں تو ایک چیز کے لیے بڑا پریشان نظر آتا ہے وہ ہے بجلی کی شدید بندش آج کراچی سمیت پاکستان کے بیشتر شہروں میں علاقوں میں بج طویل لوڈ شیڈنگ اور بندش کا سامنا ہے یعنی کہ اگر آج کراچی میں رہنے والا کوئی شخص ہے جو کہ ایک ایسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ پاکستان گورن او دو موسٹ ڈیولپر ایریا ہے وہاں بھی چھے سے آن اور دس گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ معمول میں اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کی وجہ سے عوام پریشان ہے عوام سرہ پہتے جادہ اس حوالے سے عوام کافی امیدوں سے برخا اور بارش کا انتظار کر رہے ہیں اور اس بات کو گ مانگ کر رہے ہیں کہ جس انداز سے یہ جو موسم کی شدت ہے اس میں بہتری آئے گی اور بارسات کے ساتھ کچھ تھنڈی ہواوں میں ان کی بھی زندگیوں کو رات کے کچھ لمحات محسر ہو سکیں گے یہ ہوگا یا نہیں اسی حوال سے گفتو کرنے کے لمحات سے جوائن کریں جناب جواد میمن صاحب ویدر ایکسپورٹیزر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ جو بارش کا موجود ہے اس سسٹم ہے آخر کس انداز سے ڈیولپ ہو رہا ہے بہت لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں بارشوں کا لیکن بارش ہے کہ شاید اس انداز سے برسنے کے نام نہیں دی رہی جواد صاحب اسلام علیکم جیب علیکم اسلام منیر بھائی جواد صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ سرپرائز ہوا کہ ہفتے کی شب کو جو بارش کی ایک سٹرونگ پرڈکشن تھی سنڈے کی پر تھی تو یہ دونوں دن کراچی میں بارش نہیں ہوئی بلکل ہوئی منیر بھائی دیکھیں یہ جو آنے والا سسم ہے یہ سندھ کراچی سمیس سندھ میں تو آپ صافیت تک ایکسپ ہو چکا ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ کراچی کے ڈیفرنٹ ا دید ہفتے اور یہ جو سکیوشن ہے یہ آگی کئی دن تک کنٹینیو کرے گی یہ جو سکم ہے یہ تقریباً کل یا پرسوں تک میکسیمم کھیجے گا ایک دو دن کے گیپ کے بعد جو ہے وہ ویکنڈ پہ دوبارہ ایک اور سکم جو ہے وہ سندھ کی طرف آتا ہوا دیکھ رہا ہے جو کہ تقریباً ہمارے نیت کے دن ہوں اور اور کراچی میں اگر ہم دیکھیں جواز صاحب آؤٹسکرٹس پہ تو بارش ہو رہی ہے کہ گلشرہ مہمار بہریہ ٹاؤن کے علاقوں میں تو بارش اب تک ریپورٹ ہو چکی ہے لیکن مین اگر کراچی شہر کے اور اور صورتحال کی بات کریں تو اس طریقے سے بارش نہیں برس گئے تو یہاں پہ کوئی بارش برسنے کے امکانات ہیں جی بالکل ہے منیر بھائی اس پہ جو ہے وہ میمار میں تو کافی بارش ہوئی ہے پہریہ ٹاؤن میں بھی کافی بارش ہوئی ہے اس وقت جو ہے وہ نور کراچی تک جو ہے وہ اچھی بارش کے اپ ڈیٹس ہیں اور کراچی کے ساؤن پارٹ کے بات کریں تو اس وقت کلیفتن ڈی ایچی کے کچھ ایریاز میں صدر میں جو ہے وہ اس وقت بیک ٹروپ لائٹ شاور جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں کافی گہرے بادل جو ہے وہ آتوان پہ موجود ہیں شدید حب بھی ہے تو امید ہے کہ رات گہے تک ج اور اس کے علاوہ جو سندھ کی صورتحال ہے جو اوورال صورتحال سندھ کی ہے پنجاب کی ہے وہاں بے بارشوں کا کیا نظام رہے گا دیکھیں سندھ میں بھی تقریباً ایریاز میں جو ہے وہ اچھی بارش ریپورٹ ہو رہی ہے آج تو بات دے گی جو ہے وہ دادو لڑکانا چکر اپر سندھ میں سندھ کے کچھ ایریاز میں جو ہے وہ کافی بارش کی اپ ڈیٹ ہے کل جو ہے وہ اسلام کوب ریجن میں سرپارکر ریجن میں جا ہے وہ ہیوی بیری ہیوی رین فالوین ہے اور بات کریں پنج پنجاب کی تو ساؤدن پنجاب میں سینٹرل پنجاب کی جسے بھی میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی پچھلے ایک دیڑ دن سے جو ہے وہ اچھی بارشیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جس طرح یہ بیک تو بیک سسٹم آئیں گے تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کراچی سے سہبر تک پاکستان کے اکثر ایریاز میں جو ہے وہ بیک تو بیک بارشوں کے کافی اچھے سپیل جاؤں بہت بہت شکریہ جواد محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو موسم کی اور سورتحال اس کے اوپر بات کرتے ہیں بارش سے یقینی طور برسیں گی اور اللہ کرے کہ بہتر انداز میں برسے رحمتوں کی بارش برسے لیکن ایک سوال ہے جانگر صاحب آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت اگر کراچی کی سے بات کر لیتے ہیں اور پاکستان میں کوئی بھی شہر کوئی بھی علاقہ کوئی بستی اس سورتحال سے مستثنہ نہیں ہے کہ کم ہو بیش چھے سے آٹھ گھ اور اگر بارش کے انتظامات کے پر ہم بات کریں جو ماضی کا جو کارکردگی رہی ہے کیا عوام اس بارش کا انتظار کرنا چاہیے عوام کو سب سے اہم جو بات ہے کہ الیکٹک کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں دنیا میں شایدی کہیں ایسا ہوتا ہو یہ سب بھی بارش بھی ہے وہ برسے گی بھی بجلی بھی جائے گی بہت احتیاطی تدابیر بھی کھی جائے گی ان کو موقع بھی ملے گا کہ اس کا ایک بہانہ بھی ان کو مل جائے گا کہ اگر لوٹ شوڈنگ وہ کر سکتے ہیں تو وہ دبل کر سکیں گے کئی چیزیں ان کی ویسی چھت جائیں گی ایک بات ہے کہ اپنا جو ایک جو ریاست ہے اس کی ادارے ہیں اپنے ایتھک سے اپنے اخلاقیات اپنے اصولوں سے پچانے جاتے ہیں آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے شیڈول جاری کرتے ہیں لوٹ شوڈنگ کا کے الیکٹک والے لیکن جانگی سب یہ صورتحال پہلے تو نہیں تھی آت سے چھ مہا پہلے تک یہ صورتحال نہیں تھی بلکہ میں ایک بات کے ذاپک کر دیتا ہوں میں ریلیٹ کر رہا ہوں اس بات کو آپ ان کے دیکھیں یہ لکھ کے کچھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ لوٹ شیڈنگ کچھ اور ہوتی ہے ہم اپنے مینج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس وقت کر لیں گے اس وقت کر لیں گے یہ دلائٹ جائے گی اس وقت لائٹ ہوگی جھوٹ بول رہے ہیں بلنٹلی جھوٹ بول رہے ہیں سویپنگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ کم سے کم اتنی تو اتھیکل ان کی پاور ہونی چاہیے کہ جو بات کے ہیں وہ تو پوری ہو اسے بارش کا تعلق نہیں ہے ان کی اپنی ریشوڈلیلنگ سے جو کرتے ہیں یہ مینج تو کر سکتے نا چوبیس گھنٹے کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں یہ سک سے مانی ہے جانگی سب اب سوال یہ نا دوسری طرح چیزیں پہ آتے ہیں نا پہلے چھ ماہ پہلے تک ایسی صورتحال نہیں تھی بلکہ اگر آج میں ان فاکت جب سٹوڈیو میں آیا ہمارے سٹوڈیو کی کچھ لوگوں سے جب میں نے گفتگ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے گھروں میں جنیٹر ہی نہیں موجود آج سے سال لیڈ سال پہلے جو صورتحال تھی جتنا ایک پیسفل ماحول تھا ہم نے جنیٹر اپنے بیج دیئے یو پیس نکال دیئے اور ضرورت ہی کبھی نہیں پیش ہو اور کبھی لائٹ چلی ہوگ تھی تھی اب اس وقت اس وقت جو سرائے رہے ہوئے کہ کم سے کم دو ہفتے میں پیسے دو ہفتے میں میرے گھر کا جو جنیٹر وہ ساڑھ گھنٹے چل چکا ہے ساڑھ گھنٹے دو ہفتے کے اندر اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں جس انداز حکومت روز اس میں اضافہ کر دیتی ہے سر ایک عام آدمی کیسے سروائیو کر سکتا ہے ان کے لئے ایسا لگتا ہے کہ سروائیو آم آدمی کے تو ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی اس کو تو ایڈریس ہی نہیں کر رہے کوئی مرتا ہے تو مرے کیا ان کو احساس ہے وہ تو ان کی شکلیں بھی نہیں بنا پاتے وہ ہمارے غم شریک کہ وہ کوئی غمزدہ ہے کوئی احساس ان کا جھلک رہا ہو وہ اپنی لوجک اور منتق مانتے رہتے ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کتنے پرسکون سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں یہ علمی ہیں جو جنم لے رہے ہیں جو تعلیم جا رہی ہیں جو صحت جا رہی ہیں جو گھر کا چولہ نہیں جل رہا جو کارخانے نہیں ہو رہے ہیں طبق ایک طرف سے جو ہے وہ آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں روٹی چھین رہے ہیں دوسری طرف ادارے بن کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہا ہے جنگر صاحب سمجھائیں تو یہ صدیلی جو شورتحال تبدیل ہوئی حکومت میں آنے آتے وقت تو شہباز شریف صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم عوام کے دکھوں کا مدعوہ کرنے آئے ہیں مقتہ اسمائل صاحب بڑی باتیں کیا کرتے ہیں یہ ریاست کے لو یہ بانے ہیں ان کی اڑانی وہاں ہوگی جہاں ان کا اقتدار نظر آئے گا ان کو یہ فکر نہیں ہے ان کا تارگیٹ ان کی زندگی ان کے نفع نقصان ان کی ان کی جنت ان کی دوزخ ایک ہی بات سے جوڑی ہوئے کہ اقتدار کی کرسے کیسے حاصل ہو وہ چھوٹا سیاستدان ہو یا بڑا سیاستدان ہو جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تباہی آگئے ہیں ابھی آپ کو تباہی بہت کم نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں تو صحیح ابھی بتا اسٹیمیٹ نکالا گیا ہے کہ ساڑھے تین سو کٹ لیٹر پیٹرول ہوگا آپ کر سکیں گے ابھی تو آپ نے چلا لیا آپ بھی جو ہے ہاتھ نیچے کر دیں گے آپ کے بیس آپ وہ جو نکلتی جاری ہے سوال اب میں بڑا سیدھا سٹریٹ فارڈ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اگر پاکستان میں یہ سارے معاملات آنے تھے پاکستان اسی مرلے سے گزرنا تھا تو حکومت کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہونی تھی تو تو پھر یہ ملبہ گرنے دیا جاتا کان صاحب کے اوپر پھر تو یہ معاملات ایسی چلنے دیے جاتے تاکہ جو پی ٹی آ کی گورنمنٹ ہے وہ بدرامی لیتی وہ مشکل فیصلے لیتی آج اگر حکومت تبدیل ہوئی اس نارے پہ تبدیل ہوئی کہ ہم مہنگائی کو مکانے کے لئے آئے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لئے آئے ہیں بجلی کے نرخ کم کرنے کے لئے آئے ہیں عام آدمی کے لئے آئے ہیں سر یہ کون سا عام آدمی ہے سر یہ کون سا عام آدمی جو ڈائی سورپے کا پیٹرول لے رہا ہے عام آدمی لائنوں میں کھڑا ہے پمپ میں کھڑا ہے پانچ سورپے کا پیٹرول موٹر بائیک کوپ میں ڈالو تو موٹر بائیک اندر سے پوچھتی ہے کہ بھائی کچھ دیت دالو تو صحیح اب بڑا معصوم سے سوال ہے کہ بھائی جب اتنی گندھی اور اتنی آپ سے آٹ آف کنٹرول تھے آپ کا تجربہ کسی کام کیا رہی تھا کیا تباہی کا تجربہ تھا جو آپ اس پر عمل درامت کر کے یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اس کا ایک ہی وجہ تھا ایک عمران خان کی حکومت جو تھی اس کا ایک ہی طریقہ کا فکار تھا کہ ان کو اٹھا ان کو سزائے دوں ان کو کوڑی لغوا ہو کوڑے کو دور نہیں دھا تھے وہ دوسرے سلیش آؤٹ کرتے تھے دوسری طریقے سے ذریعی لوگ خوار کر رکھا تھا ان کی نیندیں دھونے ان کی تھک چکے تھے یہ ایک ہی طریقہ تھا جائے یہ ملک جو ہے بھاڑ میں جائے لیکن کم سے کم ان کی پیٹے تو سلامت رہے ہیں وہ جیلوں میں تو نہ جائیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے قوم کو جو ہے انہوں نے اس مشقت میں ڈال دیا اگر ان کا اتنا ہی اخلاص ہوتا تو اس کو دیتے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے اس کے نمبرز کٹ رہے ہوتے وہ اقتدار میں ناکام ہو رہا تھا وہ تو آپ اس کی فیمنس اس کو دیکھیں آپ فیم دیکھیں جو جلسہ آپ دیکھیں اسلام آدھ پڑی کا جو جلسہ تھا یہ جلسہ کیا خان صاحب اس وقت اقتدار میں ہوتے اور یہی پیٹرول کی قیمتیں خان صاحب نے کی ہوتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف یا وزیراعظم اس وقت اگر ہوتے تو خان صاحب اگر وزیراعظم ہوتے تو اتنا بڑا جلسہ کر سکتے تھے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تھوڑا سا ریلیٹ کر کے میں آپ کو اس کے یہ لوگ ان کو اس سے زیادہ پیٹتے اگر ان کی جو ہے وہ پبلک سٹی نہیں نظر آتی پبلک میں ان کی روٹس نظر نہیں آتی لوگ ان کے ساتھ جمع ان کے ساتھ آپ کوئی نہیں ہے آپ جو جو ان کو اقتدار میں جس کی پیٹ پر بیٹھ کے آیا تھا اب تو کھلن کھلہ باتیں کرتے ہیں کی جاتی نا ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل open secret ہو گیا کہ ان کے اقتدار میں آئے ہیں کہا جاتا ہے ان کی انگلی پکڑ کے آئے ہیں اور یہ کیا وہ کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسری صورتحال آئی اور تو اب ان سے سملنی رہا آبے بھائی اس لیے کہ جو اقتدار میں آئے تھے ان کو تو معلوم تھا اب وہ تمام حرکتیں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں جو ان پر الزام لگتا تھا آپ جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ بالکل copy paste باتیں کر رہے ہوتے ہیں صرف لب و لہجے کا شاید کچھ لوگوں نے طریقہ اپنا لیا ہے باقی ساری باتیں وہی ہو رہی ہوتی ہیں جو عمران خان کی زمانے میں ہو رہی تھیں کام بھی وہی ہو رہے ہیں باتیں بھی ہو رہی ہو رہے ہیں اور اکھار پچھاڑ بھی ہو رہی ہیں ہم کیسے کہہ دیں کہ آپ بہت مختلف ہیں جنگل صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا ہے اور اکھار پچھاڑ کے پر بھی تب بات کریں گے کیونکہ اس وقت عوام پریشان ہے عوام سرہ پہتے جا جائے اس وقت تک پاکستان کی بات کی جائے پاکستان میں بستے والے تمام طرح لوگوں کی بات کی جائے تو وہ ہی سوال کرتے ہیں کہ آخر انہیں کس جرم کی سزا دی جاری ہے وہ شخص جو کہ آج سے چھے ماہ پہلے تک اس بات کے لئے اتمنان رکھتا تھا کہ چلیں ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے تو کم سے کم بجلی پوری آتی ہے کم سے کم صحت کارڈ مل جاتا ہے لیکن آج کیا ہے ملک میں جہاں بجلی کی قیمتوں میں بے شبہ اضافہ کر دیا گیا اور آج بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے باوجود بھی بجلی ہے کہ محسر نہیں چھے سے آٹھ گھنٹے کی طویل لوٹ شیڈنگ انتہا کی گرمی اس کے باوجود عوام بل بل بلا اٹھے ہیں لیکن کوئی کام ہوتا نظر نہیں آرہا صاحب اقتدار اس وقت عوام کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے حکیر سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں یہ بھی سوال اٹھائے جائیں گے یہ بھی سوال اٹھائے جائیں گے کہ اگر عوام کا منڈیٹ ہے عوامی منڈیٹ ہے عوام کی خدمت کے لئے آئے تھے تو ایک خدمت آ کر دکھائی کیوں نہیں دیتی کیوں گراؤنڈ پہ عوام کے ساتھ بازابطہ طور پہ یہ ایم این ایز ایم پی ایز نظر نہیں آتے جن کو اس وقت عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں اس مشکل گھڑی میں ہونا چیئے تھا ایک وفا شامل کرتے ہیں وفاق وعدہ ضرورت ہے